تب سے پہلے تو میں اپنے تمام بھائیوں کا میڈیا کے حضرات کا تمام کا شکر گزار ہوں آپ نے امیشہ بڑی رسپیکٹ دی ایون جب منسٹریز تب بھی اس کے بعد جب بھی آیا ہوں آپ نے بڑا آنر کیا ہے اور آئیم گریٹ فول میں سفر تو میرا خیال ہے کافی سارے یہاں بھائین کو پتا ہے کہ ستائیس سال کا میرا یہ سفر ہے نائنٹی سکس میں جوائن کی تھی اور خرامہ خرامہ یہاں تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جہاں تک پوسیبل تھا پارٹی کے لیے کام بھی کیا اور ابھی تک کوئی مہینہ ڈیٹ پہلے تک بھی میں ایکٹیبلی کر رہا تھا اس دوران مشکلات آفیس لی آئیں ہم نے بلکہ میرا خیالہ ہے خان صاحب کے بعد دو چار لوگ ہیں جن کے اوپر یہ پرچے ہوئے ہیں میرے پر بھی کوئی آٹھ نو دشک گردی کے باقی پر پرچے ہوئے ہیں سیاسی پرچے ہیں ان کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے لیکن بیسکلی میں تھوڑا میرا بیک گراؤنڈ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں میری فیملی دادا اور سارے ہم بیسکلی فوجی ہیں اور میرا آدمی سے ظاہر ہے میرا خاندان ہے میری سوسر بھی فوجی ہیں دادا بھی ان کے بھائی چاروں وہ بھی فوجی ہیں بلکہ فوجی فیملی ہے پھر میری سسید میں میں نے صدر سسید میں جہاں میں ام اینے ہوں وہاں پہ میں نے اپنی ایڈوکیشن گریجویشن کی اور وہاں بھی تقریباً آپ کو پتا ہے سارے نائنٹی پرسنٹ وہ آتے ہیں جو فوجیوں کی بیٹی ہیں وہ فوج میں سارے میرے متعلق باستہ بھی ہے میں اس کے باوجود ساری ان چینوں کے باوجود ظاہر ہے ہم چلتے رہے لیکن یہ نو مہی والا جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہمیں بڑا مجھے ذاتی طور پر پرپٹرپ کیا ہے بڑا تکلیف دے والا تھا کیونکہ سارے جب آپ کے اپنے گھر کے لوگ آپ کے دوست ایک عظیم آدمی ہے جس میں میں بلکہ یہاں منشن کر دوں کہ میرے دادا کے چھوٹے بھائی نائنٹین تھرٹی فائیو میں پری پارٹیشن وہ گولڈ میڈل بیفور پارٹیشن اور تو یہ میرے لئے آنر ہے کہ میں اس فوج سے بڑی کلوزلی افلیٹڈ بھی ہوں تو میں یہ جب واقعہ ہوں دیکھیں کچھ بھی کر لیں یہ جو سیاست میں پارٹیز آتی ہیں ہم نے جب شروع کیا تو یہ سیاسی سفر تھا اس سیاست تھی ان لوگوں کے خلاف جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ ظاہرہ کے ایک احساس سے بھی جا رہے ہیں آگے کرپشن تھا باقی معاملات تھے یا جو بھی تھا میرے آپ نے کبھی سٹیٹمنٹ نہیں سنی ہوگی کہ میں نے ٹونٹی سیون یورز میں کبھی بھی اپنے حفاظ پاکستان یا کسی بھی ادارے کے بارے میں کوئی مجھے دکھا دے یہ ابھی کوئی ایبرپٹ چیز نہیں ہے میں نے ستائیس سال میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آج تک نہیں دی اور میں بڑی کانفرنڈنڈی یہ بات کر رہا کیونکہ میرا بلیو ہے کہ ہمارے ادارے ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کے میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا ہے جو شہید ہوئے ان کی فیملیز کو بھی دیکھا تو میں نے کلوزلی کنیکٹڈ تو یہ چیز جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے ہیٹھنگ کہ کیا ہم سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اب اداروں کو بھی بیچ میں انوالف کر لینا ہے اب سارا نظام کو انوالف کر لینا ہے میں یہ نہیں مانتا میں خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا لیکن جنرلی کیونکہ میں نورت پنجاب کا پریزنٹ بھی ہوں میں تقریباً ڈیڑھ مینے سے گیا بھی نہیں ملویر لہور بھی میں نے کوئی میٹنگز نہیں اٹینڈ کی کیونکہ میری رائے کچھ اور ہیں میری رائے بڑی سادھی ہے کہ ہمیں جدو جوہد کرنی چاہیے یہ اپنی فیلڈ میں that is سیاست سیاسی لوگوں کے خلاف آپ نے لے گیا جب ادارے انوالف ہو جائیں گے دیکھیں ارب سپرنگ بھی آیا نا تو سب سے پہلے جو وہاں کی فواج تھی ان کو ہٹ دیا گیا یہ ختمناک کام ہے ہماری بقا پاکستان کی بقا جو ہے اللہ کے بعد جو وہ جوان وہ نوجوان وہ offices جو کھڑے ہوگی اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں ابھی بھی آپ کی سرد میں ابھی بھی روزانہ تین سے چار شادتیں ہوتی ہیں میں بھی تھوڑے میں زیادہ کروں لیکن ہو رہی ہیں اور کون لوگ ہیں وہ کون سا آپ شیرپورن پہ لیتے ہیں کوئی نوے ازان ہو رہی ہے میں ایک ونٹ اگر اجازت دیں اس کو ڈسک مہی کا واقعہ ہوا اس میں آپ اگر دیکھیں گے میری فوٹیج بھی ہوگی کہ ہم وہاں گئے تھے چیئرمن سب سے ملنے لگی مظاہریں اندر نہیں جائیں دیا تو وہاں بھی میں نے یہ ساری سٹیٹس منٹ دیں گئی دیکھیں یہ میں بات کر رہا تھا یہ جو ارب سپرنگ ہوا اور یہاں پہ وہاں سارے مشکلات آئیں ہم ادارے ایک سٹیٹ کا حصہ ہیں جو پرمنٹ ہوتے ہیں جو پارٹیز ہیں آویسلی وہ آپ پارٹیز آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں پبلک اپینین پہ آتی ہیں پبلک اپینین پہ جاتی ہیں ہمیں موٹیویشن جو ہوتی ہے پبلک اپینین سے لینی چاہیے رادہ دن ہم ایک بڑا چیز کر دیں کوئی بڑا مانسٹر کر دیں کہ ہمیں کوئی ہمیں پرابلم آ جائے اداروں کے بغیر خود خان صاحب کہتے ہیں کہ داروں ان داریں امپورٹنٹ ہیں اور دائرہ ہیں امپورٹنٹ تو ابھی جو ریسنٹلی میاں والی میں حالانکہ میاں والی میں بھی انہوں نے میرا نام ڈال دیا ہے اور میاں والی کے وہ جو دو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ادھر باقی جتنی بھی دہشک گردی کی پرچے ہیں وہ بھی میرے پہ ہی ہوئے ہیں یہاں پر واقعہ جو ہوا ہے اور جو لاہور کے کوئر کمانڈر کا واقعہ ہوا ہے جہاں جہاں بھی ہوا ہیں جہاں جہاں بھی سٹیٹ کی بلڈنگز ہیں چاہے وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ ادھیہ سے ریلیٹڈ ہیں یا پاکستان کا ٹائٹل جن کے ساتھ ہے چاہے وہ پی اے اے پاکستان پاکستان ریل پاکستان ریل پاکستان whatever it is we need to focus کہ ہمارا جو ڈومین ہے وہ سیاست ہے ہمیں اس کے اندر رہ کر اپنی سیاست کو کرنا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی unfortunate اور بہت ہی تکلیف دے اور ہلاک چیز تھی اس سے لوگوں کے جو youngsters ہیں پختہ ذہن نہیں ہوتے وہ یہ چیز پھر repeatedly ہوتی ہے اور پاکستان دیکھیں already بڑی crisis میں thanks to پی ڈی ایم پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم ہے غلون ان کی مربانیاں بھی economic front پہ دیکھ لیں آپ کہ کیا ہوا اور ابھی اس کے بعد یہ بھی ہو رہا ہے border پہ بھی اگر اتنی ہی لڑائی ہے اور خدا نہ خاصتہ اندرون بھی ایسی لڑائی ہے تو کون safe ہے ہم مشکل وقت میں تو یہ expect کر رہی ہوتے ہیں نا کہ ادارے جو ایک equipped ہیں جو ان چیزوں کو ہمیشہ انہوں نے even ڈی ایمز بنتے ہیں یا جو بھی بڑے بڑے چیزیں ہیں ان میں ان کی proper involvement ہوتی ہے وہ اس میں باقعدہ سپائی بچارے ہیں ہمارے officers پائی جا کے انہوں نے contribute کرتے ہیں تو لہٰذا میں frankly جو میری feelings ہیں میں شاید express بھی نہ کر سکوں کہ ایک انتہائی disappointment ہے انتہائی disappointment کہ میں نے جس سفر پہ 27 سال اپنے مکمل کیے وہ abruptly یہ واقعات ہونے تھے یہ معاملات ہونے تھے اور مجھے سیاست سے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا میں سیاست کی بات کر رہا مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑ کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی آنچ ہے تو اس میں میں بھی اس لسٹ میں ہوں میں نہیں ایسا میں نہ مجھ میں believe کرتا ہوں اس پہ بلکہ for sure I know it الحمدللہ کہ پاکستان کا survival اس کے اداریں ہیں ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے true but ان اداروں نے آج تک آپ کی سرد آپ کے سارے borders جب بھی مشکل پڑی ہے انہوں نے اپنی جانے دی ہیں تنخواہیں کیا ہیں میرا خیال ہے کسی officer کی 80 سال 80 زار دوسرے کی 90 زار سپائی کی 40 پن 40 زار کیا اس دور میں اس دور میں کوئی اپنی جان دیتا ہے اس دور میں اتنے پیسوں کو لیے کوئی وہاں کام کرتا ہے ہم discourage کر رہے ہیں ان کو یہ ان کو discourage کرنا ہے اب لڑائی لڑے ہیں میں تو کب کہتا ہوں نہیں لڑے ہیں political لڑائی لڑے ہیں we need to be very clear کہ اور پھر ادارہ ایک مٹھی کی طرح ہے آپ کسی کو identify نہیں کر سکتے ہم بھی چاہتے ہیں کہ political party ادارہ بنے لیکن unfortunately کوئی political party ادارہ نہیں میں 27 سال رہا ہوں کوئی political party یہ ادارہ بنا دیا ہے system ہے election ہوں گے فلان آئے گا ایسا کہیں نہیں نہیں ادارے بنائیں تو اداروں کی قدر سمجھ آئے گی ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ سب جنہوں نے اپنا وقت دیا ہوتا ہے سب equally ان کی value ہوتی ہے اس لیے میں آج آپ لوگوں سامنے آپ کی سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی سے اس کی membership سے basic membership سے اور جو عددے میرے پاس ان کو mention کرنا ضروری نہیں ہے اس سے میں دشبدار ہوتا ہوں اور میں سیاست as a whole یہ میرا cup of tea نہیں ہے میں realize کیا it's not my cup of tea کہ میں سیاست کروں کیونکہ کوئی ایسی مجھے بدھائر میں نہیں کہتا کہ ہوں گا جماعتوں میں کوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلکل یقین سے یہ کہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ سیاست نہیں کرنی اور انشاءاللہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے جب خان صاحب میرے گھر آئے 96 میں تو میں پریکٹس سکھوڑ دی تھی امید کرتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو خدمت کر سکا جو human rights کے حوالے سے جو بھی لوگوں کی خدمت ہو سکی وہ کروں گا اپنی کپیسٹی میں تو میں آپ شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ میں نے ایک فیصلہ کی ہے اور بالکل سوالوں کے جواب کوئی منجز کرے گا دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں پہلے تو سوال تھوڑا سا آپ نے ٹوشٹک کر دیا اس طرح نہیں میرے پہ جو مقدمی ہوں کہ سب کی بیل لے چکا ہوں آج صبح بھی بیل ہم سب نے لیا سب میرے ساتھ ہیں جب ان کی بیل ہوتی ہے میری بیل ہو جاتی ہے مقدمات میں مقدمات کی حصیت کا پتہ ہے یہ سیاسی مقدمات ہیں کچھ بھی نہیں ہو نا اس نا ڈیٹ آپ اپنا مزر صاحب ایک بڑے ایک بڑے مزر صاحب 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 یہ فرمائیے گا ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں سیاسی میدان نے سیاسی لڑھائی رڑھنی چاہیے ہمیں اداروں کو سیاست میں ملوث نہیں کیا جانا چاہیے صاحب چیف اپ آرنی سٹار جنرل کمر چاہیز باجوا نے فوج کو سیاست سے الگ کرنے کا اعلان کیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اعلان پہ اس کی عمل ہو رہا ہے کیا آج پاکستان نے فوج جو ہے اس کا سیاست پہ کوئی رول ہے یا نہیں ہے دیکھیں جب آپ ان کے دروازے پہ پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں تو رول آٹومیٹک بن جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رول نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ ہمیں بھی احتیاط سے اور اچھے طریقے سے چیزوں کو ہنڈل کرنا ہم نے کوئی کرنا ہے جو بھی پاکستان کا پشندہ ہے وہ سب لویل ہیں یہ کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے ہم نے کوئی سمپل بات ہے جو 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 پارٹیز کی میری سے درخواست ہے کہ پیشنٹ پیشنٹ لی آپ اس کو ہنڈل کریں پیشنٹ ہوتے ہیں دوبارہ رابطہ کرے گی تو آپ کی چوائز کیا ہوگی دیکھیں میں ایک جواب دیکھیں میں نے آپ کو کہ میں ستائیس سال میرا ریکارڈ چیک کریے گا کہ میں نہ اس طرح انول ہو نہ ہوں گا اور اگر ہو بھی جاتی ہے گوڈ لک ٹو دیم اللہ کرے آکر اگلی بار اور بہتر کام کریں بٹ بہتر بہتر کام کریں بٹ بٹ سال سال اگ بٹ سال اپنا تعرف کروا کے دوست پھر سوال کریں اگ سال سال اگ میں جو سوال ہے وہ کرنی اگ بٹ سال پھلیز دیکھیں جی میری گزارش سنیں میں ای سی ال پہ ہوں میرے دوست نے ہماکتی کی ویسے اور میں میں زندگی میں میری زندگی میں ایک ٹکے کی میں یہاں پہ سب کو اس موجودہ حکومت کو بھی چیننج کرنا چاہتا ہوں اور جو اور حضرات ہیں ان کو بھی کہ تم میرا بائی ڈیٹا چیک کر لو کہ میری کیا سٹیٹس ہے یہاں کا اس لامباد میں میرا گاؤں ہیں ٹھوٹا سا گاؤں ہیں لیکن ہمارے وہاں سے آپ چیک کریں ساری ٹرم کچھ کریں اللہ کا کرم ہے کہ ہماری کوئی ٹکے کی چیز باہر نہیں ہے اور وزا بھیجا تھا لوگ جو محبت تھوڑے بہت کرتے ہیں ان کی خواہش تھی لے کہ میں اس ی میں آپ کے جوا تھے جیسے آپ کی اطلاع کے لئے ارض ہے کہ دو سال پہلے جو کھاتا کھلا تھا وہ دو سال پہلے وہ کلوز ہو گیا ہے وہ کلیر ہو گیا آپ کے لئے مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے اور مجھ پہ پریشر ہوتا تو میں کہیں جاتا میں نے تو بات کی میں نے ستائیس سال میں اپنے بیٹے ہیں تین تین وں کو کبھی میرے حوالے سے کسی بیٹے کو دیکھ ایکٹیو میں بلیو نہیں کرتا یہ یہ جو معروسی سیاست ہے میرے تو یہ میری سیٹ تو تیار ہے اگر میں نہ چھوڑتا تو میں تو پھر ایم ایم بن جاتا ایم مرے کیسے مرے یہ بگ دڑ ہمیں یہ روکنی پڑے گی ہر سیاسی طاقت کو روکنا پڑے گا خدا رہا اس سے پہلے پاکستان کے لئے مسئلہ کر دیں بڑا اچھا آپ کا تعلق رہا ہے خان صاحب کے ساتھ بڑے بڑے بی رہے اور آپ جن حالات میں چھوڑ بھی جا رہے تو کیا اب کوئی مشورہ دیں گے عمران خان کو اور یہ بھی بتا دیں کہ پرانے لوگوں کا مشورو کو اس طرح پارٹی میں ویلیو نہیں دی جاتی جس دی جانی چاہیے تو کون لوگ جو عمران خان کو گھرے میں لیے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کروارے بھی بہت بہت کچھ ہے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ چند دو لوگ ذرا اگریسیو ہیں میں کہ یہ نہیں کہ لائلٹی پہ کسی کی شک نہیں کرتا اگریسیو ہے لیکن کہ لیڈر جو ہوتے ہیں کوئی شک نہیں ہے یہ تھوڑا سا میں ان کو یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے نہیں ملا کیونکہ میں ملتا تو شاید میں مہموم ہو جاتا پھر لیکن میں نے جان چڑھائی ہے ایک تو میرا عقورت آرمی سے بہت ریلیشنشپ ہے میرے پڑھائی وہاں ہیں سے بڑے فائدے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ ہیں آپ کی طاقت ہے کوئی شک نہیں لیکن بڑے چند لوگوں کو لیا کریں جو چھانٹی کی ہوئے آپ نے جو آزمائے ہوئے آپ نے چاہے وہ بیس سال سے ہیں کوئی پچیس سال سے ہیں وہ تیس سال سے ہیں میں سمجھتا ہوں میں ناقص رائے کہہ رہا میرا میرا ناقص خان صاحب بلکہ بہت ہی چھوٹا ہوں نہ میرا اتنا وزن ہے میرا اس کو نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہماری جو طاقت ہے وہ ہماری انسٹیوشن ہیں انہیں ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے راڈھول صاحب راڈھول صاحب اور آپ سپیشل سیٹس پہ بھی کچھ خواتین کو اپنی لاپی میں سے لے کے آئے تھے تو آپ سیاسے چھوڑ رہے ہیں تو وہ خواتین جو آپ کی وجہ سے ایم انہیر بنی کیا وہ بھی سیاسے چھوڑ رہے ہیں دیکھیں میں اس لئے آج بیٹھا ہوں کہ یہ تاثر ہی نہ جائے بٹھا تو میں بھی پانچ آت لیتا دیکھیں میں پارٹی کے خلاف نہیں جا رہا پارٹی کو ایڈوائز کر رہا ہوں اسی لئے کلہ بیٹھوں یہاں کے میں یہ صرف کہہ رہا ہوں میرے بھائی ہیں میں آپ کو بتاؤ لویلٹی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ان کا فیصلہ ہے کبھی ان کو فورس نہیں کروں گا کبھی ان سے نہیں کہوں گا کہ آپ آئیں یا جائیں یہ میری ذات مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سے آگے ایک قدم چلوں میں میں بلیو نہیں کرتا بلکہ نوئنگ لی میں بلیو اسے نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو اپچونٹی بھی نہیں دیتے ہماری غلطی دیکھیں ہم ٹرگر نہیں کرتے میں بلیو ہے کہ اس میں مجھے نہیں پتا دیکھیں میں یہاں بیٹھ کون ہوں بتانے والا کی کون تھا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو محول بن گیا تھا وہ دیکھیں آپ جو مرضی کہہ لیں جتنا مرضی آپ اختلاف کر لیں لیکن ایک دفعہ آپ کا ہتھا پائی ہوتی ہے جیسے بھی ہو جائے کوئی آپ کے ساتھ چار کھڑے بندے شروع ہو جاتے مار یہ تو آپ کو پتہ لڑائی میں ایسے ہی ہوتا ہی ایسے ہی ایسے دوبارہ لے لی جیئے گا ایک من جیسے رکابات موسیقی دیکھیں میں نے آپ کو گزارش کی کہ آپ ریکارڈ چیک کر لیں میرا پورا ریکارڈ چیک کر لیے گا میں بڑی کنفیڈلی یہاں بیٹھ کی بات کر رہوں میں نے دو مینے ہو گئے ہیں میں وہاں نہیں گیا آپ جا کے چیک کریں سنت آپ نے جواب دینا تو پھر آپ دیتے لیکن مجھے اگر دینے دیں تو میری گزارش سمپل ہے کہ میں نہیں کرتا آپ کو یہ آکی آپ کے سامنے پیش وہاں ہوں اسی لیے کہ میں 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 کسی سے رابطہ نہیں کیا نہ میں کسی کو کو چھوڑا یعنی چھوڑا دیکھیں وہ ہر پولیٹیشن اپنے ٹائم میں نے سیکریفائز کیا میں نے کر دیا میں نے حلفا کسی سے بات نہیں کی اگر کوئی چھوڑتا یا نہیں چھوڑتا اسی میرا کو دیکھیں دیکھیں میرا تو کہا آیا ایکنی سی پابرلی ڈو منز تو میری صرف یہ ایک گزارش تھی یہ جو ہوا میں نے فیزیکلی جو تصویریں آئیں ہیں وہی میں دیکھیں اب تو میں ایکس پی ٹی ہو گئی ہوں تو مجھے اس کا زیادہ بتا بھی نہیں ہے کہ ہوا ہم نے ایک بڑا دروری سوال سمجھتا ہوں تحریکی صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ میں سوال لے لے کاملی صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو خوف دلا کر دل دلا کر کہ ان کے کاربال چھنگی جائیں گے اور آج آپ بھی خوفزدہ نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو بھی خوفزدہ کیا آپ کو لگ رہے ہیں میں خوفزدہ کیسے میں پانی پی رہا ہوں یا میں بیوش پڑھا ہوں یا کیا ہے اللہ کے بندے میں نے کہا میرا تو تلک ایسا ہے کہ میں دیکھیں یہ خوف سے زیادہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں خوف نہیں مضبوط ہوتا جو پیچھے رہے ہیں وہ پیچھے سیکھ رہے ہیں جی جی بس آج کے بعد آپ لے لیں اچھا میں نے تو چار دفعہ یہ بات کیا ہے کہ میں دو مہینے سے بھائی نہیں گیا آپ دو طریقے جگانے کی بات کریں تو ریاکشن میں نے نو تو میں نے کہا میرے حساب سے ایک سیڈ ڈے تھا ایک تکلیف کا دن تھا تو میں تو دو ڈیڑھ مہینے سے گئی ہے نا تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں دیکھیں اللہ کرے میں چاہتا ہوں کہ تمام دیکھیں امپورٹنٹ ہے سیاسی جماعتیں جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کا رول ہے صرف یہ کریں کہ اپنے جو انہوں نے دروازے مکفل کر لیے نا خدا را یہ کھڑکیں دروازے کھولیں دوسرے کے لیے اور بیٹھیں یہ اداروں کی طرف بھاگنے کے بجائے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور بیٹھ کے ڈیلاؤ کے طرف مسئل کریں